بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی حب میں خوش آمدید ویورز آج پھر آپ کے لئے ایک اور سباکہ موز سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی حب سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں علی اکبر ابھی 32 سال کے تھے لیکن اپنی محنت اور لگن سے بہت جلدی ترقی پا کر فوج میں کرنل کی پوسٹ پر فائز ہو گئے وہ بہت ہی باکردار اور بارخلاق نوجوان تھے جب سے وہ کرنل کی پوسٹ پر آئے تھے ان کے والدہ کو ان کی شادی کی بہت فکر ہو گئی تھی کیونکہ وہ اس معاملے میں خاصے لا پروا تھے اتفاق سے والدہ جہاں بھی شادی کی بات چلاتی اس لڑکی کی کہیں اور شادی ہو جاتی والدہ کو فکر ہونے لگی کہ میرے اتنے اچھے بیٹے کی شادی میں رکاوٹ کیوں حائل ہو جاتی ہیں وہ ہمیشہ علی اکبر سے یہی کہتی تھی کہ بیٹا تمہاری نیت ہی نہیں ہے تم شادی کرنا ہی نہیں چاہتے ہو علی اکبر ہمیشہ ہس کر والدہ سے کہتے ماما میں تو تیار ہوں لڑکی ہی تیار نہیں ہوتی اب تو ان کی والدہ نے ٹھان لی تھی کہ اس عید پر ان کی شادی خاندان میں کسی اچھی لڑکی کو دیکھ کر کر دی جائے گی علی اکبر جو والدہ کی بات ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے بولے ٹھیک ہے ماما مگر میں اپنے سپیشل مشن سے واپس آ جاؤ پھر اس عید پر عیدی آپ کو بہوک کی صورت میں ملے گی اس پار کرنل علی اکبر کی پوسٹنگ ایک ماہ کے لیے خصوصی مشن پر کی گئی تھی قیام مختصر تھا شہر کے جس حصے میں انہیں رہائش دی گئی تھی وہ ایک بہت بڑا سا محلہ تھا جہاں ہر قسم کے لوگ آباد تھے جس جگہ ان کا عارضی قیام تھا مسجد وہاں سے چار پانچ گلیاں چھوڑ کر دی اور درمیان میں جن گلیوں سے ان کا گزر ہوتا وہاں پر بہت سے گھر راستے میں بڑھتے تھے پہلے دن علی اکبر گھر سے رات کو عشاء کی نماز کے لیے نکلے تو دو گلیوں کے بعد ایک لڑکی وہاں سے نکلی چونکہ پوری طرح سے خود کو سفید چادر میں لپیٹے ہوئی تھی علی اکبر نے اپنی رفتار تھوڑی آہستہ کر لی وہ لڑکی بہت ہی نپے دلے انداز میں چل رہی تھی وہ بھی مسجد کی طرف ہی جا رہی تھی مسجد کے دروازے کے پاس رکھ کر اس عورت نے مسجد کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھا اور ماتھے پر لگا کر آگے بڑھ گئی دوسرے دن کی مصرفیات کے بعد حسب معمول عشاء کی نماز کے لیے جب علی اکبر نکلے تو وہی عورت گلی سے نکلی اور علی اکبر کے آگے آگے چلنے لگی اچانک علی اکبر کی نظر اس عورت کی پازے پجا پڑی چونکہ اس کے پاؤں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس عورت نے پوری طرح سے اپنے جسم کو چادر سے ڈھام رکھا تھا مسجد کے دروازے تک پہنچ کر اس نے چوکھٹ کو چوما اور آگے بڑھ گئی کرنل علی اکبر اس کو جاتا دیکھ رہے تھے وہ عورت چلتے ہوئے آگے جا کر سڑک کی دوسری طرف مڑ گئی علی اکبر ابھی یہی دیکھ رہے تھے کہ پیچھے سے کچھ لڑکے گزرتے ہوئے بولے ارے صاحب کیا کوٹھے پر جانے کا ارادہ ہے علی اکبر یہ سن کر ایک دم سے چونکے اور مسجد میں نماز کے لیے داخل ہو گئے رات کو علی اکبر اس عورت کے بارے میں سوچتے رہے ان لڑکوں کا جملہ ان کے کانوں میں گونج رہا تھا وہ خود سے ہی بولے کہ کیا وہ تواف ہے اگلے دن علی اکبر کو اپنے کام کے سلسلے میں پورا دن لگیا رات دیر سے گھر پہنچے کھانا کھایا اور مسجد کا روح کیا اسی وقت مسجد میں ان کے سوا کوئی بھی نہ تھا امام صاحب ایک طرف بیٹھے کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے علی اکبر اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی لگے تھے کہ وہی سفید چادر میں لپٹی عورت مسجد میں داخل ہوئی امام صاحب کو سلام کیا اور ایک طرف بیٹھ گئی کچھ کتابیں ان کے حوالے کی وہ عورت امام صاحب سے محف گفتگو تھی پھر امام صاحب نے کچھ کتابیں اس عورت کے حوالے کی وہ کتابیں لے کر امام صاحب کو سلام کرتے ہوئے چل دی علی اکبر اٹھے اور امام صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اپنا تعرف کروایا امام صاحب نے ان کو خوب دعائیں دی اگلے دن چھٹی تھی رات کو کھانے کے بعد علی اکبر باہر نکل آئے اور ارد گرد گھومتے پھرتے ایک ہوتل میں آ کر بیٹھ گئے اور اپنے لئے چائے مانگ پائی دو من چلے نوجوان ان سے اگلی چاروائے پر آ کر بیٹھے اور چائے کا آرڈر دیا ان میں سے ایک بولا آج کل وہ سفید چادر والی پری وسجد میں بڑا نظر آ رہی ہے کہیں اس نے امام صاحب کو تو اپنے چنگل میں نہیں پھسا لیا پھر وہ دونوں ہسنے لگے علی اکبر کے کان یہ سنتے ہی فوراں کھڑے ہو گئے وہ ایک لمحے کے بغیر وہاں سے اٹھے اور ان نوجوانوں کے پاس آ کر چار پائی پر بیٹھ گئے اور بولے دیکھو نوجوانوں کسی بھی عورت یا مرد کے بارے میں ایسی باتیں کرنا ٹھیک نہیں آپ بالکل خلط بات کر رہے ہیں ان میں سے ایک بولا ارے کرنل صاحب آپ کیا باتیں سمجھا رہے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کرنل ہوں انہوں نے نوجوان کی بات کاٹتے ہوئے کہا ایک نوجوان نے جواب دیا جناب ہم یہاں کے رہنے والے ہیں اور ہمیں اپنے محلے میں آنے جانے والوں کا سب پتا ہوتا ہے یہ سنتے ہی علی اکبر نے کہا دیکھو کسی کے بارے میں آپ کو برے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے خاص طور پر کسی بھی عزت دار عورت کے بارے میں اس میں ایک نوجوان بولا ارے کرنل صاحب جس کی کوئی عزت ہی نہ ہو تو اس کی ہم کیا عزت کریں وہ ایک دوائف ہے اور جس چیز پر جو لیبل لگا ہوتا ہے نا اسے اسی نام سے پڑھا جاتا ہے لیکن وہ ہے تو ایک انسان نا ہو سکتا ہے وہ کوئی مجبور ہو اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کر رہی ہو اور سب سے پہلا لیبل تو اس کا عورت ہے اور عورت تو ماں بہن بیٹی بیوی ہر طرح سے محترم ہے علی اکبر نے غصے سے کہا کرنل صاحب وہ تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ایک نوجوان گویا ہوا کرنل صاحب کیا آپ اپنے گھر میں بحیثیت بیوی اس کو عزت دیں گے دوسرے نوجوان کو شرارت سوجی اس سے پہلے کہ علی اکبر کچھ کہتے وہ نوجوان وہاں سے اٹھے اور اپنی راہ چل دئیے علی اکبر کو ان نوجوانوں پر بہت غصہ آ رہا تھا وہ تھوڑی دیر بعد مسجد کی طرف چل دئیے جماعت کھڑی ہو چکی تھی نماز ختم ہوتے ہی سب لوگ وہاں سے چلے گئے تس بھی ختم کرنے کے بعد علی اکبر اٹھے اور امام صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئے ابھی وہ بات شروع ہی کرنے والے تھے کہ وہی صفید چادر والی عورت مسجد میں داخل ہوئی اور سیدھے امام صاحب کے پاس آ گئی سلام کیا اور بولی امام صاحب آپ کی کتابیں امام صاحب نے ایک طرف بیٹھنے کو کہا اور بولے بیٹی یہ کچھ کتابیں نکالی ہیں یہ بھی آپ لے جائیے گا وہ کوئی 22 سالہ لڑکی لگ رہی تھی اگرچہ اس نے صفید چادر میں خود کو پوری طرح سے لپیٹا ہوا تھا مگر بات کرنے کے دوران اس کی چادر موز سے ہٹ جاتی تھی وہ فوراں اس کو سنبھال کر آگے لے آتی تو علی اکبر کو اس کا چہرہ انتہائی خوبصورت محسوس ہوا لڑکی نے علی اکبر کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر امام صاحب سے کچھ سوالات کیے امام صاحب نے اتمنان کے ساتھ اس کے سوالات کے جوابات دیئے لڑکی نے بڑے دکھی ہوتے ہوئے امام صاحب سے پوچھا امام صاحب آپ کے پاس میں مسلسل ایک ماں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے آ رہی ہوں ہدایت چاہتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ میری وجہ سے لوگ آپ پر بھی کیچڑ اچھالتے ہیں مگر آپ مرد ہیں اس لیے وہ کیچڑ آپ پر تو دھل سکتا ہے مگر میرے اوپر نہیں اور یہ کیچڑ اچھالنے والے مرد ہی زیادہ ہوتے ہیں امام صاحب آپ جانتے ہیں میں وہ رات چھوڑ چکی ہوں شاید اس مسجد کی چوکٹ کی برکت سے اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے مگر امام صاحب اگر میں دل دل میں پھس گئی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا اب اس دل دل سے نکلی ہوں تو راستے میں ہر جگہ پتھر اور کانٹے پاؤں میں چھپتے ہیں یہ کہہ کر وہ رونے لگی امام صاحب نے بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے بیٹا عزت اور زلت سب خدا کے ہاتھ میں ہے تم نے ایک بری راہ کو چھوڑ کر اچھی راہ کو اختیار کیا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور مدد کریں گے پریشان نہ ہو اللہ بڑا مددکار ہے اللہ سے امید رکھو وہ تمہیں ضرور عزت دل پائے گا لڑکی نے امام صاحب سے کتابیں لیں اور آسوں پہنچتے ہوئے چل دی لڑکی کے جانے کے بعد علی اکبر نے امام صاحب سے پوچھا امام صاحب یہ کون ہے اور آپ کے پاس کیوں آتی ہے اور اتنی پریشان کیوں ہے امام صاحب بولے بیٹا یہ دراصل ایک تواف تھی اگرچہ اس لڑکی نے اس لفظ کو اپنے اوپر سے گھرچ دیا ہے مگر لوگ اس پر سے لیبل اتارنے کو تیار نہیں ہے معصوم بچی یہاں سے چار گلی آگے کوٹھے پر تھی اس کا اس مسجد کے پاس سے گزر تھا اس کو میں ایک عرصے سے دیکھتا آ رہا ہوں یہ ادھر سے گزرتی تھی تو اس مسجد کی چوکھٹ کو چوم کر گزرتی تھی اللہ نے اس کو ہدایت فرمائی کیونکہ اس کے دل میں ہدایت کی خواہش تھی رفتہ رفتہ یہ مسجد میں آ کر مجھ سے سوالات پوچھنے لگی جو کہ میں اس کو اس کے اتمنان کی مطابق دیتا اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھاتا بھی پھر اس کو میں نے مطالعے کے لیے اسلامی کتابیں دینا شروع کر دی جو کہ نہ صرف خود اس نے بلکہ کوٹھے کی دوسری لڑکیوں کو بھی دی ان میں سے بہت سی لڑکیاں ہدایت پا گئی ہیں وہ کوٹھا اب ویران ہو چکا ہے اب وہاں پر بچیاں قرآن پاک کی تعلیم لینے آتی ہیں یہ لڑکی بھی ان کو وہاں پڑھانے جاتی ہے مگر بیٹا دکھ کی بات ہے کہ عزت جو عورت کا حق ہے وہ اس کو کوئی دینے کو تیار نہیں وہ اپنا دامن اس طاق سے دھونا چاہتی ہے مگر ہمارا معاشرہ اس کو عزت دینے کیلئے تیار نہیں ہے گناہ سے انسان توبہ کر لے تو اللہ بھی ماف کر دیتا ہے مگر ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ کبھی ماف نہیں کرتے امام صاحب کی باتیں سن کر علی اکبر خاموش ہو گئے امام صاحب سے اجازت چاہی علی اکبر کے واپس جانے میں صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا تھا اچھی خاصی مصروفیات کے باوجود مسجد میں جانا ان کا معمول تھا اگلی رات جب وہ نماز سے فارح ہوئے تو اسی لڑکی کو امام صاحب کے پاس کتابوں پر بات چیت کرتے دیکھا علی اکبر نے اپنی دسپی مکمل کی اور اٹھ کر امام صاحب کی دوسری جانب بیٹھ گئے اور بلا دوکوف لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے مہترما میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں لڑکی یہ بات سن کر ایک تم چون کی اور علی اکبر کی طرف دیکھنے لگی میرا نام علی اکبر ہے اور ایک ماں کے سپیشل میشن میں آپ کے شہر میں میری پوسٹنگ ہوئی ہے میرے جانے میں ایک ہفتہ رہ گیا ہے مجھے آپ کا جواب چاہیے علی اکبر بغیر ہو کے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئے تھے کرنل صاحب کیا آپ جانتے ہیں میں کون ہوں کیا آپ کے گھر والے مجھے اپنا لیں گے وہ بہت ہی درش لہجے میں بولی ہاں بالکل کیوں نہیں میں اپنے گھر والوں کو یہاں لے کر آوں گا آپ کو بہت عزت کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے لے کر جاؤں گا میرے نزدیک آپ صرف ایک عورت ہیں اور عورت ہر لحاظ سے محترم ہے اگر آپ اپنی گزشتہ زندگی سے تائب ہو چکی ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اور مجھے اس سے بھی کچھ نہیں پوچھنا اگر آپ اپنی گزشتہ زندگی سے تائب ہو چکی ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں اور مجھے آپ سے یہ بھی نہیں پوچھنا کہ آپ کہاں سے آئیں ہیں اور کون ہیں آپ بے فکر ہو جائیں ہمارے خاندان میں عورت کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے گا آپ کا جو بھی جواب ہو آپ امام صاحب کو بتا دیجئے گا میں ان سے معلوم کر لوں گا علی اکبر نے فورا جواب دیا وہ لڑکی جس کا نام مہنور تھا امام صاحب کو سلام کر کے چلی گئی تم نے بہت ہی مبارک کام کیا ہے تمہیں اس کا عجر اللہ تعالی ضرور دے گا بس یہ خیال رہے وہ میری بیٹی کی طرح ہے امام صاحب نے علی اکبر کو شاباش دیتے ہوئے کہا علی اکبر نے اپنے گھر والوں کو فون کر کے بلوا لیا عید کے دن بہت سادگی سے مسجد میں نکاح پڑھوایا گیا پورے محلے کے لوگ حیران تھے ایسی شادی اور ایسی عید پہلی بار دیکھ رہے تھے علی اکبر مہنور کو پوری عزت سے بیعہ کر ساتھ لے جا رہے تھے آج بھی اس شہر کے لوگ کرنل علی اکبر کی مثال دیتے ہیں اور وہ اس شادی اور اس عید کو کبھی نہیں بھولتے ویورس مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اگلی کہانی تک اجازت دیجئے اللہ حافظ